دوستو آپ کی سکوٹی بار بار سپار پلک سوٹ کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی کمپنی کی سکوٹی ہو ہونڈا ایکٹیوہ ہو یا ٹی ویس جیوپیٹر ہو یا پھر یاما کی ہو یا انک کسی بھی کمپنی کی آپ کے پاس سکوٹی ہے اور وہ بار بار سپار پلک سوٹ کرتی ہے ہر دو چار دن میں سپار پلک سوٹ کر دیتی ہے یا پھر کچھ سمیں بعد کرتی ہے جیسے دس دن بعد بیس دن بعد یا پھر مہینے بعد یہ پروبلم لگاتار اس میں آتی رہتی ہے تو یہ پروبلم آتی کس وجہ سے ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پورا ڈیٹیل میں تو یہ جانکاری جاننے کے لئے دوستو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو میں ایسے کچھ کارن بتاؤں گا جن کی وجہ سے یہ پروبلم بار بار آتی رہتی ہے اگر یہ پروبلم آپ اپنی سکورٹی میں سہی کرا لیتے ہیں تو یہ پروبلم لمبے سمجھ تک آپ کی سکورٹی میں نہیں آئے گی سپارک پلک کافی لمبے سمجھ تک سہی چلے گا تو دوستو زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ایسی کیا پروبلم ہے جس سے یہ پروبلم بار بار آتی رہتی ہے دوستو جو سب سے بڑا کارن ہے بار بار سپارک پلک سوٹ کرنے کا اسے جاننے کے لیے سکورٹی کو پہلے سٹارٹ کرنا پڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکورٹی سٹارٹ ہو چکی ہے اور کیسے یہ ریز دینے پر بہت زیادہ وائٹ سمجھ دے رہی ہے اگر آپ کی بھی سکورٹی ایسے سٹارٹ کرنے پر بہت زیادہ سفید دھوان دیتی ہے سلینسر سے تو اس کا مطلب ہے آپ کی سکورٹی کا انجن ڈاؤن ہو چکا ہے اس کے رنگ پسٹن کٹ چکے ہیں انجن میں جو اویل ہے اس کو یہ جلا رہی ہے دھوان بنا کے اڑھا رہی ہے تو اس کنڈیشن میں اگر انجن ہے تو بار بار سکورٹی کا سپارک پلک سوٹ ہوگا ہر دو چارجن میں سپارک پلک سوٹ ہو جائے گا کبھی کبھی تو ایسا ہوگا ایک دو گھنٹے میں سپارک پلک خراب ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہ سپارک پلک دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا زیادہ کاربن لگا ہویا ہے یہ جو سفید دھوان آ رہا ہے اس کا ایک کاربن بن رہا ہے اور یہ پلک میں چپک جاتا ہے جس سے پلک کرنٹ دینا بند کر دیتا ہے اور پلک سوٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے سکورٹی کی انجن کی ایسی کنڈیشن ہے تو بار بار سپارک پلک سوٹ کرے گی اگر اس پرولم کو آپ کو ٹھیک کرنا تو اس کے لیے پہلے انجن کا کام کرانا پڑے گا تب یہ پرولم ٹھیک ہوگی اب چلتے ہیں اگلی پرولم کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی پرولم جو ہے میں جو ایر فلٹر لگا ہوا ہے یہ بہت زیادہ گندہ ہے بہت زیادہ اس میں ڈسٹ لگی ہے ابھی میں آپ کو ایر فلٹر کھول کے اور جھاڑ کے دکھاتا ہوں اس میں کتنی زیادہ مٹی لگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی زیادہ مٹی بھری ہوا ہے اگر ایر فلٹر اتنا زیادہ گندہ ہوگا اس میں ڈسٹ بھری ہوگی تو جو ایر کا جو فلو جاتا ہے کاربیٹر سے ہیڈ کے اندر وہ کم ہو جائے گا اور جو فیول کا جو فیلو ہے پیٹرول کا فیلو بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے پیٹرول اچھے سے جل نہیں پائے گا کیونکہ ایئر اور فیول دونوں برابر ماترہ میں جاتے ہیں تو اسٹارٹنگ بلکل صحیح رہتی ہے مائلیج بھی صحیح رہتی ہے اگر ایئر کی ماترہ کم ہو جائے گی فیول کی ماترہ بڑھ جائے گی تو انجن صحیح سے فیول کو جلانی پائے گا جس کی وجہ سے زیادہ کاربن انجن بنانے لگے گا اور وہ کاربن جائے گا پلگ میں اور اس کی وجہ سے بھی پلگ سوٹ ہو جاتا ہے تو ایئر فیلٹر ہمیشہ کلین ہونا تھی ہے اس سے بھی یہ پروبلم آتی ہے بار بار سپار پلگ سوٹ کرنے گی اب چلتے ہیں اگلی پروبلم کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سکوٹی کا جو کاربٹر ہے اس کی پروپر مائلیج کی سیٹنگ ہونا چاہی ہے صحیح طریقے سے اگر مائلیج کم ہوگی تب بھی یہ پروبلم آتی ہے بار بار سپار پلگ سوٹ کرنے گی اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور پروبلم آتی ہے کاربٹر میں جو اس کا ہی پیٹرول پائپ ہے اب ہم آپ کو یہ نکال کے دکھاتا ہوں اگر اس میں ڈائریکٹ پیٹرول آتا ہے بینہ کک بینہ سیلپ مارے پیٹرول آتا ہے تو اس سے سکوٹی میں اوور فلو کی پروبلم بنے جاتی ہے جس سے سپار پلگ بہتی زیادہ سوٹ کرنے لگے جاتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیٹرول نہیں آرہے نہ میں کک مار رہا ہوں نہ سیلپ مار رہا ہوں اس میں پیٹرول نہیں آرہے اب یہ صحیح کنڈیسن میں بلکل اس کی پیٹرولٹی صحیح سے ورک کر رہی ہے کیونکہ جب کک مارتے ہیں سیلپ مارتے ہیں تب ہی پیٹرول آنا چاہیے اگر بینہ کک سیلپ مارے پیٹرول آرہا ہے تو پیٹرولٹی خراب ہو چکی ہے ڈائریکٹ ہو چکی ہے اب ہم آپ کو سیلپ مار کے دکھاتا ہوں چاوی اون کر کے اس میں پیٹرل آنے لگ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چاوی اون چونکہ انڈکیٹر جل رہا ہے میں نے اس کا بریک باندھ رکھا ہے کیونکہ ایکٹیو کا سیلپ تب ہی لگتا ہے کسی بھی سکوٹی کا جب اس کے بریک دباتے ہیں ہم آپ کو سیلپ مار کے دکھاتا ہوں اب اس میں پیٹرل آنے لگ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سیلف مارنے پر اس میں پیٹول پہا رہا ہے تو اس کی پیٹولٹی صحیح کام کر رہی ہے اگر اس طریقے سے آپ کی پیٹولٹی کام کرتی ہے تو اس میں سپارپلک سوٹ کرنے کی پروبلم نہیں آئے اور اگر ڈائریک پیٹول آتا ہے تو بار بار سپارپلک سوٹ کرتی رہی ہے کیونکہ اس میں اور فلو کی پروبلم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور فلو ہوگی تو وہ فیول صحیح سے جل نہیں پاتا ہے انجن میں جس سے سپارپلک سوٹ ہونے لگ جاتا ہے ایک پروبلم یہ بھی ہے اس میں اور فلو سے بھی سپارپلک سوٹ ہوتا ہے اب چلتے ہیں اگلی پروبلم کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیڈ کے وال ہوتے ہیں کیونکہ سکوٹی میں ادھکتر یہ پروبلم آتی ہے چلتے چلتے وال اچانک سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا کمپریسر ختم ہو جاتا ہے کک مارتے ہیں تو کک میں بلکل بھی جان نہیں ہوتی جو اس کے ٹائپٹ ہیں وال میں ہلکی پلے ہونا بہت جیروری ہے جس سے وال دبے نہ رہے اور پریسر لیگ نہ ہو اگر وال کی سیٹنگ سہی ہوگی ٹائپٹوں کی سیٹنگ سہی ہوگی تو وال اس میں پلگ میں دکت نہیں آئی وال اچھے سے سیٹ ہوں گے دو اگر وال کی سیٹنگ سہی نہیں ہے تو بھی پلک سوٹ ہوتا ہے اب چلتے ہیں اگلی پروبلم طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ چائنیج پلگ ہے اگر آپ کی سکوٹی میں ایسے چائنیج پلگ لگا ہوا ہے تو یہ بھی بار بار خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی بلکل گھٹیا ہوتی ہے اب بار بار چائنیج پلگ لگوا ہوئے تو بار بار سوٹ ہوتا رہے گا اس لیے ہمیں سہی اپنی سکوٹی میں ایک اچھی کمپنی کا سپار پلگ لگوا ہیں جیسے بوس کا چیمپین کا ایسی کئی کمپنیاں جن کے اورجن پلگ ہوتے ہیں ہمیں سہی اورجن پلگ لگوا ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ جانکاری بار بار سپار پلگ سوٹ کرنے گی اگر ان پروبلم میں سے کوئی ایک پروبلم بھی آپ کی سکوٹی میں ہے تو اس کو ترانت ٹھیک کروا لیں نہیں تو یہ پروبلم بار بار آتی رہے گی تو دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھے لگئے تو پلیس یہ ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی اور جانکاری پانے کے لئے آپ میرے چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو کائپ کرتے ہیں یہیں پہ سماپت ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکاری شرات تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماتر